آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی جوالی ہے شہری اپنا حق رائے دہی بلا خوف و خطر استعمال کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز پر شہریوں کی لمبے قطارے لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورجیب لنڈر حسیب ارسلان سے حسیب بتائیے جب بلکل میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے ایک اہم ترین حلقے میں این اے ایک سو انیس گڑی شاہو کا یہ علاقہ جہاں سے مریم نماز پہلی دفعہ کومی اسیمبلی کے لیے یہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اس وقت میں نون لیگ کے مرکزی جو دفتر ہے اس میں موجود ہوں پاس ہی یہاں پہ پولنگ سٹیشن جو ہے وہ بھی ہے یہاں پہ نون لیگ کے کارپنان جو ہے وہ پہلے آ رہے ہیں ان کو یہاں سے پرچیاں دی جارہی ہیں اور اس کے بعد وہ پولنگ سٹیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ نون لیگ کا گھڑ ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا آپ میرے پیچھے اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے کہ گاڑیاں لوگ اور میوزک جشن کا ایک سماعہ ہے اور متوقع طور پر یہاں سے اگر جو سٹیشن جب جیتی جائے گی تو ایک جشن کی تیاری جو ہے وہ بھی جاری ہے ہم پیچھے جائیں گے اور کچھ لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا جو ہے آپ کیا کہنا آپ کس کو یہاں پر سپورٹ کریں گے نون لیگ کو کس لوجہ سے آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے مجھے شروع سے نون لیگ بہت بساندر ہے ہمارے ملک کے لئے بہت کچھ کیا ہم مزید آگے بھی جاتے ہیں لوگوں کا رشت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مزید لوگوں سے آپ کس کو ادھر سپورٹ کریں گے علیم خان کو آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا آپ کس کو ادھر سپورٹ کریں گے علیم خان کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر کیا پوزیشن ہے ادھر بہت اچھی پوزیشن ہے سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب علیم خان کی ووٹ دے رہے ہیں اور شیر کو آپ لوگ خالی الیکشن کے لئے یہاں بیٹے ہیں یا الیکشن کے بعد جو جیشن ہونا ہے الیکشن کے بعد جیشن کی بھی دیاری ہے سارے جیسا کہ آپ نے جانا یہاں نولک کے جو کارکنان ہے ان کا جوشو خروش جو ہے وہ دیدنی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے آپ کس کو یہاں سپورٹ کر رہے ہیں علیم خان صاحب کو سبائی میں پہلی دفعہ یہاں سے نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی میں بلکل بلکل ساری علیم خان صاحب نے ادھر بہت کام کروائے ہوں اور اس لئے ہم نے جو سبائی کا ووٹ ہے وہ علیم خان صاحب کو دیا جیسا کہ آپ نے جانا یہاں پہ نولک کے کارکنان ہے وہ بڑے پرمید نظر آتے ہیں کہ مریم کا یہ ہلکہ ہے پروینشل پہ یہاں سے علیم خان لڑ رہے ہیں نیشنل پہ یہاں سے مریم نواز پہلی دفعہ قومی اسیمبلی کے لئے الیکشن لڑ رہی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کا گڑ ہے تو بھی غلط نہ ہوگا یا صادق جو ہے وہ یہاں سے نولک کے ٹکٹ پہ آج سے پہلے الیکشن جو ہے وہ جیت چکے ہیں تو جو شک و روش سے تو یہی لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہاں سے وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوں گی اور الیکشن کے بعد جیشن کا جو مرکزی جیشن ہے یہاں پہ وہ بھی ادھری منائے جائے گا